سو ہیلو این نمسکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کا دوست نوین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک گریپ آج والی اس ویڈیو کے اندرم آپ کو بتانے والا ہوں آپ کے میسنجر سے جڈی پرویلم کے سولیشن کے بارے میں اگر آپ پہلی بار ہمارا چینل پر آئے ہیں اور آپ نے بھی دیکھ ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج بیل آئیکن کو پرائس کر ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے ملتے رہے اور اس کے ساتھ ہی گائج اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے دیکھیں گائج اگر آپ فیس بک یوزر ہیں تو میسنجر بھی یوزر ضرور کرتے ہوگے اور اپنے فرینڈز یا کسی ریلیٹیو سے چیٹ بھی کرتے ہوگے اور گائج ہو سکتا ہے اگر آپ سے گلتی سے کوئی ایسی چیٹ ڈیلیٹ ہو جائے کوئی میسیج ایسا ڈیلیٹ ہو جائے جس کو آپ ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آج والی اس ویڈیو کے انہوں میں آپ کو وہ سب بتانے والا ہو کس پرکار سے آپ اس میسیج کو ریکاور کریں گے کس پرکار آپ اس ڈیلیٹیڈ میسیج کو دوبارہ سے واپس پا سکتے ہیں تو گائج یہاں پر میں آپ کو کمپلیٹ انفومیشن دینے والا ہو تو آپ کو ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے تو زیادہ سمینہ گوات ہوئے شروع کر لیتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو آپ کو بتا دیتے ہیں کس پرکار آپ ریکاور کریں گے اپنے ڈیلیٹیڈ میسیج اس کے لئے گائج آپ کو کیا کرنا ہے میسیجر تو اپن نہیں کرنا ہے آپ کو اپن کرنا ہے اپنا فیس بوک فیس بوک اوپن کرنے کے بعد آپ کو تھری لائنز پر کلک کرنا ہے جو رائٹ سائیڈ میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس پر کلک کرنے کے بعد نیچے کی طرف سکرول کر دینا اور آپ کو سیٹنگ اینڈ پر کلک کرنا ہے اگین آپ کو سیٹنگ پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا آپ کو نیچے کی طرف سکرول کرتے جانا ہے تو آپ پہنچ جائیں گے یور انفرمیشن والے سیکشن میں اور یہاں پر آپ کو ایک اپسن دیکھنے کو مل جائے گا داؤنلوڈ یور انفرمیشن آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے آپ کے سامنے ایک نیو انٹرفیس اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آپ کے میسیج پوسٹ پیج پولس ایونٹس وغیرہ دھیر سارے اپسن آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے ہم بات کر رہے ہیں میسیج کی جو آپ سے ڈیلیٹ ہو چکے ہیں اس کو کس پرکار ریکوور کریں گے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے میسیج کو یہاں پر سیلیکٹ کر کے رکھنا ہے اور باقی جتنے بھی یہ اوپسن ان سب کو آپ کو انٹک کر دینا ہے اور اس کے بعد نیچے کی طرف آپ کو سکرول کر دینا ہے سکرول کر دینے کے بعد آپ کو بالکل ہی لاشٹ میں ایک اوپسن دیکھنے کو مل جائے گا ڈاٹا رینج فورمیٹ میڈیا کوالٹی تو آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کا یہاں سے جو ڈیٹ ہے کس ڈیٹ کے آپ کے جو میسیج ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی ڈیٹ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اور نیچے سے بھی آپ دوہری ڈیٹ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بیچ کا جو انفرمیشن ہے جو آپ لینا چاہتے ہیں جو بھی میسیج آپ سے ڈیلیٹ ہوئے ہیں آپ کو وہ والی ڈیٹ سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ کو جو فورمیٹ رکھنا ہے وہ آپ کو ھٹی ایم ایل ہی رکھنا ہے اس کے بعد میڈیا کوالٹی ہائی رکھنی ہے اور یہاں ساپ کو کر دینا ہے create file تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے یہاں پر آپ کو دو سے تین گھنٹے کا انجار کر لینا ہے جو آپ کی کوپی ہے انفرمیشن کی وہ یہاں پر ریڈی ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پینڈنگ میں یہ آپ کو شو قرار آئے ہیں لیکن دو سے تین گھنٹے کے اندر آپ کو جو ریکویسٹ کوپی ہے یہ بھیج دی جائے گی اور جو بھی میسیج ہے جو آپ سے ڈیلیٹ ہو گئے تھے وہ آپ کو یہاں پر مل جائیں گے لیکن آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے جو فیس بک ہے میسیجر ہے وہ آپ کے جو میسیج ہے جو آپ سے ڈیلیٹ ہو گئے ہیں ان کو نبی دن تک اپنے پاس رکھتا ہے نبی دن کے بعد اگر آپ ریکاور کرنا چاہیں گے تو وہ مشکل ہیں تو آپ کو اس چیز کا دھیان رکھ لینا ہے اور آپ کو ان سٹیپس کو فولو کر لینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے ٹیلیٹڈ میسیج کو ریکاور کرنا تو گائی آج والی اس ویڈیو کی اندر میں رکھتا آپ کو جسٹ اتنا ہی بتانا تھا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی فرینڈز لب یو آل پکے